جیون کا انت سمیہ کی ریت اپنی لے پر گرتی ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کچھ دنوں کی ہے موت ایک سچائی ہے لیکن اگر زندگی کا کبھی انت ہی نہ ہو تو پچھلے دو سو سال میں ہی انسان کی اوسط عمر دگنی ہو گئی ہے اور وہ چالیس سے اسی کے آسپاس پہنچ چکی ہے نئی نئی کھوجیں بائیولوجی اور فیزکس جلدی ہی ہمیں ایمورٹل بھی بنا سکتی ہے اچھا ہو یا برا پر مجھے ابھی دیکھ رہے کچھ لوگ شاید اس دن بھی موجود رہے جب عمر اور موت حتیت کی یادیں بن کر رہے جائیں مجھے وہ دن یاد ہے جب میں اپنی دادی کے سندوق کی تلاشی لے رہا تھا تب مجھے ایسی چیز ملیں جو اس میں کئی سال سے رکھی تھی لیکن سب کا رنگ اڑ گیا تھا وہ مڑی تڑی تھی زن لگی تھی ان چیزوں کو دیکھ کر میں سوچتا تھا کہ میری ایسی حالت کب ہوگی مچھیو کاکو نیو یارک کے سٹی کالج میں تھیورٹیکل فیزیسٹ اور وہ سائنس کے اس بڑے سوال کا جواب دھون رہے ہیں کہ کیا ہر جیو کی موت کے پیچھے فیزکس کے نیم لاغو ہوتے ہیں فیزکس کا ایک بڑا ہی الگ نیم ہے جسے تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا نیم کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں زنگ لگتا ہے ہر چیز سڑتی ہے ٹوٹ جاتی ہے ہم سبھی ایٹمز کے بنے ہیں اور ایٹمز بھی تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے نیم کا ہی پالن کرتے ہیں اس برمہانڈ کی ہر چیز آرڈر سے ڈس آرڈر کی اور جاتی ہے اور ایک بار نقصان ہونے کے بعد اسے ریورس یا انمکس کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے یہ وہ پروسس ہے جسے انٹرپی کہتے ہیں میں جب کافی کو ملاتا ہوں اور اس میں دودھ ڈالتا ہوں تو میں اس کی انٹرپی بڑھاتا ہوں اس کا ڈس آرڈر بڑھاتا ہوں یہ سوچنا کہ دودھ واپس الگ ہو کر پہلے جیسا ہو سکتا ہے بڑی ہی ابسرڈ سوچ ہے اور ایسا ہوتا دیکھنے کے لیے ہمیں شاید برہمانڈ کی عمر سے بھی زیادہ لمبا انتظار کرنا پڑے گا ہرمو ڈائنامکس کا دوسرا نیم ایک کانسٹنٹ فورس ہے کوئی بھی چیز انٹرپی کی پار سے نہیں بچھتا ہمارے شریر کے سیل بھی نہیں اسی وجہ سے ہماری عمر بڑھتی ہے اور ہماری موت ہوتی ہے لیکن اب پتہ لگ چکا ہے کہ انٹرپی کے نیم میں ایک لوپ ہول بھی ہے ایک طریقہ ہے جس سے ڈس آرڈر کو آرڈر میں لے آیا جا سکتا ہے اب مان لیجیے کہ ہر کانڈی ایک ایٹم ہے اب اگر میں یہاں تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا نیم لاغو کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ انٹرپی بڑھے گی یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی اور بیترتی بھی بڑھ جائے گی یہ دیکھئے پہلے ٹرے میں رکھی کینڈی آگنائز تھی اور کلر کوڈڈ بھی لیکن جب ٹرے کو وائبریٹ کیا جاتا ہے تب دوسرا نیم کام کرنے لگتا ہے حالانکہ ابھی ہمیں انٹرپی صاف صاف دیکھ رہی ہے لیکن میں اس انٹرپی کو باہر سے انرجی ڈال کر روک سکتا ہوں لیکن اس کے لیے مجھے لگاتار سابدھان رہنا ہوگا باہر سے لگاتار انرجی ڈالنی ہوگی یہ کام آسان نہیں ہے انرجی اور کنسنٹریشن بچھیوں اس پہ ترتیبی کو روک سکتے لیکن ایک ٹرے میں رکھی کینڈی کی انٹرپی کو روکنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کی ہمارے شریر کے اندر کی انٹرپی کو روکنا سوال ہے شروعات کہاں سے ہوگی؟ والٹر لانگو اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں یہ سدن کلیفورنیا یونیورسٹی میں جیرنٹالوجی کے پروفیسر ہے انہیں معلوم ہے کہ بہت سے جیو تیزی سے اپنی زندگی بٹاتے ہیں اور بہت کم عمر میں ان کی موت ہو جاتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ ہمارے شریر کے اندر کی انٹرپی کو پلٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے شروعات وہاں سے کی جائے جہاں معاملہ سب سے گرم ہوتا ہے انجن سے انجن کے اندر پیٹرول آکسیڈائز ہوتا ہے اور یہ ایک کمبسچن پروسیس ہے جس سے کار کو اینرڈی ملتی ہے لیکن اس کی وجہ سے انجن کو نقصان ہوتا ہے اور تب ہمیں انجن کو پھر سے بنانا پڑتا ہے ہمارے شریر کے ہر سل میں بھی ایک چھوٹا سا انجن ہوتا ہے جسے مائٹوکانڈریہ کہتے ہیں مائٹوکانڈریہ دو میمبرین والے سٹرکچر ہوتے ہیں جن کا کام ہے شریر کو انجن دینا لیکن جب یہ پار ہاؤس کمزور پڑھنے لگتے ہیں تب ہمارا شریر بھی کمزور ہوتا ہے اور ہماری عمر پڑھتی ہے اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ہر سل میں سیکڑوں مائٹوکانڈریہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے انجن اور وہ سیکڑوں چھوٹے چھوٹے انجن ہمارے شریر میں موجود ہر سل کو لوکلی انرجی دیتے ہیں لیکن والٹر نے ایک بہت ہی چھوٹے سے جیو میں اس ڈیٹیریوریشن پروسس کو ریورس کرنے اور اس کے مائٹوکانڈریہ کو نیا جیون دینے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے انہوں نے بیکرز ہیسٹ کی عمر بڑھا دی ہے ہم جس ہیسٹ سے بیئر اور بریڈ بناتے ہیں اس کی عمر دس ہفتے بڑھا دی ہے یعنی وہ اب ہیسٹ کی نارمل عمر سے دس گناہ زیادہ ہو گئی ہے جو صرف دن کی ہوتی ہے یہ سمیہ زیادہ تو نہیں لگتا لیکن انسان کے حساب سے وہ عمر آٹھ سو سال ہوتی یعنی وہیسٹ کی عمر تب بڑھی جب اس کے ڈی اینے میں سے دو جینز آر اے ایس ٹو اور ایس سی ایچ نائن کو نکال لیا گیا ہم نے یعنی وہیسٹ کے اندر ان پاتھوے کو دیکھا جن سے نہ صرف یعنی وہیسٹ کی عمر بڑھ رہی تھی بلکہ ان سے ڈی اینے کو نقصان ہو رہا تھا اور سیلز کے اندر کئی سسٹموں کو بھی نقصان ہو رہا تھا والٹر اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کسی کو جوان بنائے رکھنے والا یہ طریقہ دوسرے جیووں پر بھی لاغو ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ ویسی ہی جین ایک اور زیادہ بڑے جیو میں ڈھونڈنے لگے چوہوں میں جب انہوں نے ان کے اندر سے وہ دونوں جین نکال لیں تو چوہوں کی عمر بھی قریب دگنی ہو گئی یہ بات حوصلہ بڑھانے والی تھی کیونکہ اگر ہم چوہے اور انسان کو لیں تو ہمارے بیچ قریب 90% کی سمانتہ ہوتی ہے چوہے کی عمر دو سال ہوتی ہے اور انسان کی عمر قریب سو سال ایسے میں اگر ان کے جینوں میں تھوڑے سے بدلاو کیے جائیں تو ان کی عمر دو سال سے سو سال تک پہنچ سکتی ہے آج فیزکس کا ایسا کوئی بھی نیم نہیں ہے جو ہمیں لمبی عمر کے راز ڈھونڈنے سے روک سکے اور شاید ہماری امورٹیلٹی کے راز بھی اگر ہم مثال کے طور پر لاکھوں بزرگ لوگوں کے جینوم لیں اور انہیں آنے والے سمیں کے لاکھوں نوجوانوں کے جینوم میں سے گھٹا دیں تو ہمیں وہ جینیں مل جائیں گی جو عمر بڑھانے کی ذمہ دار ہوتی ہیں ہم ابھی تک سار سے زیادہ جینوں کی پہچان کر چکے ہیں جو عمر بڑھانے کی ذمہ دار ہوتی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم ابھی قریب سو سال تک زندہ رہنے والے انسان کی عمر دو یا تین ہزار سال تک کیسے بڑھا سکتے ہیں والٹر ان انجنوں کو لگاتار چلاتے رہنا چاہتے ہیں اور ان کا یہ مشن ابھی شروع ہی ہوا ہے انہیں کافی لمبا سفر دے کرنا ہے مان لیجئے کہ ہمیں ایسا طریقہ مل جاتا ہے جس سے ہمارے انجن کئی سو سال تک یا اس سے بھی زیادہ سمیں تک چلتے رہیں تو ہم شاید کافی لمبے سمیں تک بوڑے ہی رہیں گے لیکن سائنٹسٹ ایسے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں جن سے ہم نہ صرف لمبے سمیں تک زندہ ہی رہیں گے بلکہ جوان بھی بنے رہیں گے آپ ہمارا آج کا لائف سپین لیجئے اور اسے پانچ یا دس گناہ بڑھا دیجئے تو ہماری جوانی کی مستیاں کسی انتہین سندر سپنے کی طرح چلتی رہیں گے لیکن اب یہ سوچئے کہ ہم کئی سال سے کمزور ہڈیوں کمزور نظروں اور کمزور دماغ سے جوج رہے ہیں ایسے میں اگر ہم ایم موٹل بننا چاہتے ہیں تو صرف عمر بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا وہ طریقے ڈھونڈنے ہوں گے جن سے ہمارا شریر ہمیشہ کے لیے جوان بنا رہے ہیں آبری ڈی گری خود کو آج کے دور کا میتھیو سلامانتے ہیں انہوں نے بڑھتی عمر کو روکنے کی کوشش میں اپنا پورا کریئر لگا دیا ہے ان کا ماننا ہے کہ جن لوگوں کا جنم آج ہوا ہے وہ ایک ہزار سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور اپنی لمبی عمر کے زیادہ تر حصے میں وہ شریر سے جوان بھی بنے رہے ہیں لیکن اس کے لیے ضرورت ہے ایک بہترین بائیولوجیکل ہاؤس کیپنگ کی جس سے ہمارے اندر کا سارا کچھڑا نکل سکتے ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شریر کے اندر کچھ چیزیں کچھڑا جمع کرتی ہیں ہمارے سیلز اور ان سیلز کے بیچ کچھ خاص قسم کا کچھڑا جمع ہو جاتا ہے لیکن ہم اسے کچھڑا نہیں مانتے جیسے کی ڈی این اے سے ہمارے اندر رینڈم نصیمہ ہوتی ہے جو ایک طرح کا کچھڑا ہی ہے سیلز کو ہمارے شریر میں بڑا ہی اہم کام کرنا پاتا ہے لگاتار کچھڑے کو توڑنا پڑتا ہے پر وہ اس کام میں ماہر بھی ہوتے ہیں لیکن کئی بار ان سیلز کو ایسی انوکھی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے اوپر کوئی بھی ڈیگریڈیشن مشینری کام نہیں کرتے ہیں تب اس کچھڑے کو لائسوسوم نام کے ایک ویسل میں بھیج دیا جاتا ہے جس میں ایک سیلز کے اندر موجود سب سے شکدشالی ڈیگریڈیشن مشینری ہوتی ہے اگر وہ کچھڑا وہاں بھی نشٹ نہیں ہوتا تو ہمیشہ کے لیے وہیں جمع ہو جاتا ہے آبرے مانتے ہیں کہ لائسوسومل سٹوریج یونٹ میں کچھڑے کا جمع ہونا ہی عمر بڑھنے کی وجہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شریر میں وہ کچھڑا جمع ہی نہ ہو انہیں لگا کہ اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے اس کچھڑے کو قریب سے دیکھنا اور یہ پتہ لگانا کہ کون سا ایسا جیو ہے جسے وہ کچھڑا کھانا پسند ہے ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا کوئی ایسے پرجاتی ہے خاص کر کسی بیکٹیریا کی پرجاتی جو انسان کے شریر میں جمع ہونے والے اس کچھڑے کو کھا سکتی ہو آبرے چھر یونٹ کی تلاش میں جا پہنچیں اس جگہ پر جہاں انسان کو ہمیشہ کے لیے سلایا جاتا ہے قبرستان میں چونکہ قبرستان میں کافی بڑی سنکھیا میں سڑ رہی لاشیں ہوتی ہیں اس لیے انہیں لگا کہ وہاں انہیں ایسے مایکروب مل جائیں گے جنہیں سڑ رہی لاشیں کھانا پسند اگر ہمیں وہ جینے اور انزائم مل جائیں جن سے وہ ایسا کرتے ہیں تو شاید ہم بھی ان جینوں اور انزائم کو اپنے سیلز میں ڈال سکتے ہیں اور تب شاید ہمارے سیلز بھی ان چیزوں کو توڑ دیں جو قدرتی طور پر خود نہیں ٹوٹ پاتی ہیں لمبی عمر کا راز شاید زمین کے دو میٹر نیچے چھپا ہے آبرے اور ان کی ٹیم اب بھی صحیح مایکروب کی تلاش کر رہے ہیں جو کسی میمل کے سیل میں کام کر سکے وہ مانتے ہیں کہ اگر وہ انہیں مل گیا تو اس سے ہماری عمر قریب پچیس سال پڑ جائے گی مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس بات کی سمحاونا ہے بھی اور نہیں کہ آنے والے پچیس سال میں ہم بونیفائیڈ ریجوینیشن بائیو ٹیکنالوجی کے پہلی جنریشن ڈیولپ کرنا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایسی پہترین ٹیکنالوجی ہوگی جنہیں ہم ساٹھ سے ستر سال کی عمر کے لوگوں کو دے سکیں گے اور انہیں ایسا بنا دیں گے کہ وہ اگلے تیس سال تک شاید بائیولوجکلی ساٹھ یا ستر سال کے نہیں ہوں گے عبرے کو تلاش ہے اس جادوی بولٹ کی جو عمر بڑھنا روک دے گی لیکن سنثیٹک بائیولوجسٹ کرس وائٹ تو قدرت کی مدد سے ہی انسان کے الگ الگ انگوں کے لیے ان جیووں کی پوری سینہ ہی بنانا چاہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں آج ہم سنثیٹک بائیولوجی میں اکثر ان چیزوں سے ایسے انگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو قدرت میں پہلے سے ہی کسی اور وجہ سے موجود ہیں اس کے لیے ہم الگ الگ جیووں سے وہ الگ الگ کامپننٹ لاتے ہیں اور انہیں ساتھ میں جھوڑتے ہیں کرس پوری بائیولوجی میں ایسے مایکرو آرگنزمز ڈھونڈتے ہیں جن سے صحیح انگ بنائے جا سکیں اس کے لیے انہوں نے سین فرنسسکو کی کیلیفونیا انیورسٹی میں یہ لیب بنائی ہے جہاں بائیولوجی ملتی ہے میکینک سے جب ہم کسی بیماری سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں تب بات اگر ملگننٹ سیلز کو مارنے کی ہو تو ہم اس کے لیے قدرتی دنیا میں موجود تمام فنکشن کے کچھرے کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی پہچان کرتے ہیں جو ہمارے کام کے ہوں اور پھر ان کی مدد سے اپنے شریر میں ہوئی بیماری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک ایسا بائیو روبوٹ بنانا چاہتے ہیں جو اپنے آس پاس کے ماحول کی پہچان کر سکے اور اس کے لیے کرس اور ان کی ٹیل کو ایک سینسر والے جیف کی ضرورت تھی جو انہیں ملا تالاک کی کیچڑن انہوں نے دیکھا کہ اس میں اگی کائی میں لائٹ سینسر ہے ہم نے وہ بیکٹیریم لیا جو عام طور پر ہماری آنٹ میں پایا جاتا ہے اور وہاں اسے سورج کی روشنی نہیں ملتی اور ہم نے اسے کائی کے ایک لائٹ سینسر میں ڈال دیا کرس کے اس بیکٹیریل ڈاک روم میں ان بیکٹیریہ کی بھی بستی ہے جن میں کائی کی لائٹ لگی ہے اور وہ سلائٹ سے پروجیکٹ ہونے والی تصویروں کو سینس کر لیتے ہیں یہ دیکھنے میں بھلے ہی بیکٹیریل آرٹ لگتا ہو پر یہ ایسے پروگرامیبل بائیولوجیکل روبوٹ بنانے کی دشاں میں پہلا قدم ہے جس سے ہم اپنے شریر کو ہمیشہ کے لیے سوست بنا سکتے ہیں ہمارے پورے شریر میں بیکٹیریہ رہتے ہیں اور ہم انہیں اس طرح سے ری پروگرام کر سکتے ہیں کہ ان سے ایسی کسی بھی بیماری کا علاج کر سکے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں اس کی سمحابنائیں انگینت ہیں کرس کے وہ فوٹوگرافک بیکٹیریہ خود کو ایک سوچ کی طرح آن یا آف کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کرس یہ پتہ لگا پائیں گے کہ اس سوچ کو کیسے پروگرام یا کنٹرول کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سیلز کی پروگرامنگ بھی ویسی ہی ہو جیسے کمپیوٹر کی پروگرامنگ ہوتی ہے یا جیسے الیکٹرونک چپ کی ڈیزائننگ کی جاتی ہے جن میں ایک پروگرامر کے طور پر ہم یہ لکھتے ہیں کیونکہ ان کے ایکزیکٹ فنکشن کیا ہوں گے اور ہم سیلز سے بھی وہی کروانا چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں پھر وہ ہمارے ڈی ای نی سیکونس پر بھی اسی طرح سے کمپائل ہو جائے گا جیسے کمپیوٹر پروگرام بعد میں ونز اور زیروز میں کمپائل ہو جاتا ہے یہ ہی ہمارا سپنا ہے بائیو روبوٹ شاید ایک دن ہماری رگوں میں دوڑنے لگیں اور وہ ہمارے انگوں کی نگرانی کریں اور اگر ہمارا شریر کسی بیماری کے خطرے کا سندیج دے تو وہ اس سے نپٹنے چلے آئے کرس وائٹ اور آبری ڈی گری کے ہمارے شریر کو ہمیشہ کے لیے سوست بنانے کی ریسرچ اپنی شروعاتی دور میں ہی ہے لیکن ان باتوں کا ہم جیسے انسانوں کے لیے کیا مطلب ہے جو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ امورٹالٹی ہماری پہنچ میں ہے ہاں ایک ایسی چوکانے والی سمبھاؤنہ ہے جس سے ہم شاید اپنی موت کے بعد بھی بچے رہے ہم سب اس طرح سے جنیٹیکلی پروگرام کیے گئے ہیں کہ ہمیں زندگی سے لگاؤ ہوتا ہے اور ہم موت سے دور بھاگنا چاہتے ہیں لیکن ایک دن ہم امورٹالٹی کے راز بھی جان لیں گے مگر ابھی منزل بہت دور ہے ابھی بھی موت کو مات دینے کے لیے ہم بڑتی عمر کو برف پر رکھ سکتے ہیں اور تب شاید ہم اپنی موت کے کافی سمیں بعد بھی ایٹرنل لائف پا سکیں گریگ فیہی ایک کرائیو بائیولوجسٹ ہے ان کی اکیس سنچری میڈیسن نامک ایک بائیو ٹیک آؤٹفٹ کی ٹیم کا ایک ہی مقصد ہے انسان کے آگن اور اس کے ٹیشو کو فریز کر دینا تاکہ انہیں کئی سادی بعد بھی ریوائف کیا جا سکتے ہیں رائیو پریزرویشن اصل میں لیونگ سسٹم کو بہت کم تاپمان پر پریزرو کرنے کا ایک طریقہ ہے ہم ایسے تاپمان کی بات کر رہے ہیں جو اتنا کم ہوتا ہے کی ہم ان میں کسی سسٹم کو کافی لمبے سمیں تک سٹور کر سکتے ہیں اور پھر ان کا دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں رائیو پریزرویشن کا مقصد ہے کسی سیل یا ٹیشو اور آرگن کو سمیں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانا وہ بھی اس طرح سے کی اس پروسس کے دوران وہ سسٹم نہیں بدلے سائنٹسٹ کئی دشک سے پورے آگن کو پریزرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کام کھانے کی چیزوں کو فریزر میں ڈالنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے جب کوئی بائیولوجیکل مٹیریل فریز ہوتا ہے تو اس میں برف کے کرسٹل بنتے ہیں اور وہ سیلز کو ان کی نارمل پوزیشن سے ہٹا دیتے ہیں جب اس آگن کو پھگلایا جاتا ہے تو وہ بھلے ہی باہر سے صحیح سلامت دیکھیں لیکن اندر سے وہ اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے ریپیئر بھی نہیں کیا جا سکتا میرے خیال سے سب سے بڑی سمسیا مکیانیکل ہے جب ان سیلز کے بیچ برف جم جاتی ہے تب وہ انہیں اپنی صحیح جگہ سے ہٹا دیتی ہے جس سے وہ پورا سٹرکچر ہی کام کرنا بند کر دیتا ہے بھلے ہی وہ سیلز صحیح سلامت بچے رہ جاتے ہیں گریگ اور ان کی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ وہ شریر کے فلویڈ کو ہی جمنے سے بچائیں گے اور پھر وہ ایک ایسا سسٹم بنانا چاہتے ہیں جس سے شریر کے ان فلویڈ کو ایک بائیولوجیکل کاج میں بڑھلا جا سکے اس تقنیق کو وہ ویٹریفیکیشن کہتے ہیں ویٹریفیکیشن کا مطلب ہے کاج بنانا اگر ہم پانے کو کئی دوسرے کیمیکل کے ساتھ ملائیں اور وہ کیمیکل بہت زیادہ کانسنٹریشن والے ہوں تب انہیں بہت کم تاپمان پر تھنڈا کرنے پر وہ سسٹم کبھی فریز نہیں ہوگا بھلے ہی ہم تاپمان کتنا بھی کم کیوں نہ کر دیں یہ دیکھنے کے لیے کیا ویٹریفیکیشن سے پورے آگن کے فنکشن پریزرو ہو پاتے ہیں یا نہیں گریگ کی ٹیم نے ایک خرگوش کی کیڈنی کو ویٹریفائی کیا یہ ہے ہماری کیڈنی پروفیوزن لاب یہاں بیکگراؤنڈ میں جان اس کیڈنی کے ویسکیلر سسٹم کے ذریعے ٹرائو پروٹیکٹنٹ کی ڈیلیوری کر رہے ہیں تاکہ کیڈنی انفریزیبل بن جائے ہم نے کیڈنی کو ایک سپیشل چیمبر میں رکھا ہے وہ چیمبر ٹیمپریچر کنڈیشن ہے تاکہ ٹاکسیسٹی کم سے کم ہو جائے اور اس پروسیس کے آخر میں ہم کیڈنی کو نکال کر ٹرانسپلانٹ کریں گے حالانکہ اس کیڈنی کو مائنس ٹونٹی ٹو ڈگری سیلسیس پر سٹور کیا تھا پھر بھی وہ ایک نارمل کیڈنی کی طرح کام کر رہی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گریگ کی ویٹریفیکیشن تقنیق کام کرتی ہے اور شاید اس تقنیق سے ہم انسان کے انگوں کو لمبے سمیت تک پریزرف کر سکتے ہیں اگر ہم اسے گلاس ٹرانزیشن ٹیمپریچر کے نیچے تھنڈا کرے تو ہمارے کیلکولیشن کے مطابق ہم ایک سسٹم کو ہزاروں سال تک سٹور کر سکتے ہیں مان لیجئے کہ ہم اپنے شریر کو برف میں ڈال دیتے ہیں اور اسے آج سے دس ہزار سال بعد ریوائیو کرتے ہیں تب تو جاگنے پر ہمیں ایسا ہی لگے گا نا جیسے ہم اس یوگ میں پہنچ چکے ہیں جس میں سائنس نے ایمورٹیلٹی کو ممکن بنا دیا ہے گریگ شاید کچھ سال بعد کچھ گنے چونے لوگوں کی عمر بہت لمبی کر دیں لیکن ایسا تب ہی ہو پائے گا جب کرایو پریزرویشن انسان کے پورے شریر پر کام کریں صرف کڈنی اور بلیڈر جیسے کچھ انگوں پر ہی نہیں بلکہ شریر کے سب سے کمپلیکس آرگن دماغ پر بھی کام کریں یہ ہے ہماری برین سلائس ویٹریفیکیشن لاب اس سیٹ اپ میں ہمیں دماغ کی ہپوکیمپل سلائس دکھ رہی ہے اور ہمارے دماغ کا کچھ سیکھنے اور میمری سے جڑا یہ بھاگ ابھی بھی ایک ڈش پہ رکھا ہے دائیں اور سے ایک سٹیمیلیٹنگ الیکٹروڈ آ رہا ہے جو وہ سلائس کے اندر جا رہا ہے بائیں اور ایک ریکارڈنگ الیکٹروڈ لگا ہے اس برین سلائس کو ویٹریفائی کیا گیا ہے یہ سلائس ابھی بھی کام کر رہی ہے اور جب اس میں الیکٹریسٹی ڈالی جاتی ہے تو وہ پلٹ کر سگنل دیتی گرگ اور ان کی ٹیم کیلئے یہ بات چونکانے والی ہے اس برین ٹیشو کے اندر الیکٹرکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اس کا الیکٹرکل ریسپونس بھی اتنا ہی سٹرونگ ہے جیسا کہ ہماری اوریجنل ستیتی میں ہوتا ہے ایسے میں اس برین سلائس کی ریکاروری پوری ہو گئی ہے دماغ کی اس سلائس کو پریزرگ کرنا پورے دماغ کو پریزرگ کرنے کی دشاں میں بڑا ہی اہم قدم ہے یہ ایک بڑا ہی اہم پروجیکٹ ہے اور گرگ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ دماغ کو وٹریفائی کرنا کافی آسان ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے پورا سٹرکچر ہی پریزرگ ہو گیا ہو لیکن مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی ہچک نہیں محسوس ہو رہی کی ہم ابھی بھی اس تھیتی میں نہیں پہنچے کی اس طرح کا کوئی سپیکچولیٹیو آئیڈیا دے سکیں لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ آنے والے دنوں میں کسی انجان ٹیکنالوجی کی بطولت ہم اپنی پریزرویشن ٹیکنیک کی کمیوں کو دور کر کے ایسا کر سکتے ہیں میں سمبھاونا سے انکار نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے کہ ایک دن اپنے پیاروں کو الویدہ کہنے کے کئی سو سال بعد ہمارا فروزن شریر پھر سے جیویت ہو جائے اور ہم پھر سے پرتوی پر کھومنے لگیں لیکن امورٹالیٹی کیلئے ایک اور پہتر راستہ بھی ہے وہ راستہ جو اس سبھاؤ کو ہی بدل دے گا جس کی وجہ سے ہم انسان ہیں ذرا سوچئے اگر کسی کی موت ہی نہ ہو پھر ہم کہاں رہیں گے پرتوی پر تو ویسے ہی کافی بھیڑ ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری کبھی موت ہی نہ ہو اور ہم اس ایکسس بیگج کے ساتھ زندہ رہیں پولٹس کہتے ہیں کہ ایسے سرویس یہاں پر ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے جو چیزیں میں بناتی ہیں وہ سب بھی یہاں پر ہیں ایسے میں اگر میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں تو مجھے اسے ہی سمالنا ہوگا اگر ہمیں اپنے دماغ کو اپلوڈ کرنے کا ایک طریقہ مل جائے تو اگر ہم اپنے دماغ کو ڈیجٹائز کر دیں تو شاید ہمارے شریر کی موت کے بعد بھی ہمارا دماغ بچا رہ جائے گا لیکن ایسا کرنے کے پہلے ہمیں اپنے دماغ کے آرکٹیکچر کو سمجھنا پڑے گا اور یہ جاننا پڑے گا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں وہ بناتی ہے جو ہم ہیں ہمارا دماغ بھی ایک بڑے شہر جیسا ہے شہر بھی بڑے کامپلیکس سسٹم والے ہوتے ہیں جہاں ہزاروں لوگ رہتے ہیں اور ان کے بیچ سوشل انٹریکشن ہوتا ہے جس سے مٹیریل کا فلو بنا رہتا ہے دماغ میں بھی اسی طرح کے علاقوں نیورون ہوتے ہیں جن کے بیچ انٹریکشن ہوتا رہتا ہے اس لحاظ سے ہمارا دماغ بھی ایک شہر جیسا ہی ہوتا ہے انسان کا دماغ برمہان کے سب سے کامپلیکس سسٹم میں سے ایک ہے اگر ہم اس کو کھول کر پھیلائیں تو وہ پرتوی سے چاند پر پہنچ جائیں آج کی سائنس کے لیے یہ پتہ لگانا بڑی ہی مشکل چنوتی ہے کہ ہم سیلز اور وائل سے تھاٹ اور میمری تک کیسے پہنچیں حالانکہ ہم انسان کے دماغ کی سٹاڈی شاید کئی دشک یا کئی صدی سے کر رہے ہیں پر ہم آج تک یہ نہیں سمجھ پائیں ہیں کہ وہ کس طرح سے آپس میں کنیکٹڈ ہیں لیکن اولف نے یہ چنوتی قبول کر لی ہے ان کا مقصد ہے کہ ہمارے دماغ کے ایک ایک نیوران اور سینیپس کی لسٹ بنانا اور ان کی مدد سے دماغ کا وہ کمپلیٹ میپ بنانا جسے کنیکٹم کہتے ہیں وہ کنیکشن کا ایک بہت ہی بڑا جال ہے جس کی مدد سے ہمیں پہلی بار یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ ہمارے دماغ کے الگ الگ ریجن ایک دوسرے سے کیسے کنیکٹڈ ہیں اولف ایک بڑی ہی آلہ درجے کی تقنیق ڈیفیوجن ایمیجنگ سے وہ کنیکٹم بنا رہے ہیں وہ دماغ کے نیورو ہائیوے کے آسپاس موجود پانی کے مولیکیول کی مدد سے ان کے بیچ کے دور والے کنیکشن کے بارے میں بتاتی ہیں اس سے دماغ کے سیل کنیکشن کے سینٹرل کور کا ایک ڈیٹیلڈ میپ سامنے آیا اولف مانتے ہیں کہ دماغ کے اسی بھاگ سے ہماری پرسنالیٹی بنتی ہے ہمیں حالی میں پتہ لگا ہے کہ دماغ کے کچھ حصے ایک دوسرے سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں جبکہ کچھ حصے کم اور ان میں سے کچھ حصے پورے دماغ کی فنکشننگ کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اور ان حصوں کو ہم ہب کہتے ہیں اگر ہمارا دماغ ایک شہر جیسا ہے تو یہ ہب شہر کے بڑے چوراہوں جیسے ہیں جہاں سے ٹرافک کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور لوگ ایک سے دوسری جگہ تک آتے جاتے ہیں وہ چوراہیں شہر کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں اور اگر وہ اپسٹ ہو جائے تو پورا شہر ہی بند سا پڑ جاتا ہے اپنے سوہبھاو سے وہ ہب اصل میں انفرمیشن ٹرافک کی فوکل پوائنٹ ہوتے ہیں انفرمیشن ان علاقوں میں ہی جمع ہوتی ہے اور وہی سے انفرمیشن کا فلو بنتا ہے اور وہ انفرمیشن فلو اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہی ان ہب کو دماغ کے دوسرے حصوں سے الگ کر دیتا ہے اولف جلدی ہی یہ بھی پتہ لگا لیں گے کہ ہماری کانشیسنس کہاں ہوتی ہے اور آج ہمارے کانشیسنس کے اوریجن کا پتہ لگانا ہی یورو سائنس کا سب سے اہم مقصد ہے اس گتھی کے حل ہونے کے بعد ہی ہم یہ جان پائیں گے کہ کیا ہم انسان کے دماغ کی نقل کر کے اس کے کانشیسنس کو کسی مشین میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکیں اولف مانتے ہیں کہ انہیں وہ حب مل گیا ہے جس سے یہ گتھی حل ہو سکے گی وہ ہے میڈیل پرائیٹل کارٹیکس یہ دماغ کے دونوں ہمیسفیر کے بیچ ہوتا ہے اولف کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید اس میں ہی اس بات کا ایسنس بھی چھپا ہے کہ ہم کون ہیں ہمارے دماغ کے بہت سے تار تو اسی جگہ پر جا کر ملتے ہیں اس بات کے کئی ایسے ثبوت ہیں کہ ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہی سینٹرل ہے اور وہ سب سے اہم بھی ہے شاید اویرنس اور کانشیسنس کے لیے بھی اولف مانتے ہیں کہ انہوں نے شاید کانشیسنس کے راز جان لی ہے لیکن دعوے سے کچھ کہنے کے پہلے انہیں ابھی بہت کام کرنا ہوا ہمیں بہت جلدی اس سوال کا جواب مل جائے گا اور ہم یہ جان لیں گے کہ دماغ کا کون سا حصہ اس خاص فنکشن کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے اور جس کی وجہ سے ہم کانشیسنس کے بارے میں جاننے کے اور قریب پہنچ سکتے ہیں اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ دماغ کے اور دوسرے کرٹیکل کامپننٹ کہاں ہیں جو اس کام میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں نیورو سائنس نے دماغ کی میپنگ کی دشاہ میں کافی ترقی کی ہے اور وہ جلدی ہی کانشیسنس کی پہلی کو بھی حل کر لے گی ان چیزوں کے بارے میں سوچئے جو ہماری اصلی دنیا میں ہوتی ہیں ہم آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں اس میں آواز کے ساتھ ساتھ جیسٹر بھی ہیں اور ہمارا دماغ اس ایمباڈیڈ مینر میں انٹریکٹ کر رہا ہے یہ سب ایک کمپیوٹر میں نہیں ہو پائے گا پھر بھی ہم یہ تو ضرور جان لیں گے کہ جیون کیا ہے مجھے تو اس پوری بات پر سندے ہے شاید ہم اپنے کامپلیکس دماغ کو کبھی بھی ایمورٹل نہ بنا پائیں لیکن شاید ہمیشہ زندہ رہنے کا ایک آسان طریقہ ہو جو شاید ہمارے لیے نہیں پر ان ایمورٹل جیووں کے لیے ہوگا جنہیں ہم بالکل نئے سیرے سے بنائیں گے پردفی پر جیون کو ایوالو ہونے میں چار سو کروڑ سال لگے ہم پرجاتیوں کی اس لمبی لائن میں سب سے نئے ہیں لیکن امید ہے کہ ہم آخری نہیں ہوں گے مگر ایمورٹلیٹی کی ہماری یہ خوج شاید ایک ڈیزاسٹر ثابت ہو کیونکہ پہلے ایٹرنل جیو شاید انسان نہ ہو اور شاید ان کی وجہ سے ہم بھی ختم ہو جائیں کامپلیکس جیون کچھ بڑے ہی آسان سے نیموں سے شروع ہوتا ہے شاید یہی بات آرٹیفیشل لائف پر بھی لاغو ہو اگر انسان کو وہ نیم معلوم ہو جائیں تو ہم شاید ایسے جیو بنا لیں جو ہمیشہ زندہ رہیں آکسورٹ کے فیزیسسٹ ولاتکو اویڈرال یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے انٹیلیجنس ایک ایسے سسٹم سے مل سکتی ہے جو کچھ بڑے ہی بنیادی نیموں پر چلتا ہو یہ ہے چیس یہ ایک بڑا ہی مشکل کھیل ہے لیکن یہ کچھ بڑے ہی معمولی سے نیموں سے کھیلا جاتا ہے دونوں طرف سولہ مہرے ہوتے ہیں اور ہر مہرہ دو میں سے ایک ہی کام کر سکتا ہے یہی بات ہمارے جیون پر بھی لاغو ہوتی ہے حالانکہ ہم ایک یا دو بڑے معمولی سے نیموں کی بات کر رہے ہیں پھر بھی ہمیں برمہانڈ کے دھیر سارے فورسیبل بیہیویر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انیس سو ستر میں جان کونوے نام کے ایک مذہمٹیشن نے اس دشاہ میں کام کرنا شروع کیا تھا اور انہوں نے ایک کمپیوٹر پروگرام کی مدد سے ایک ایسی آرٹیفیشل لائف بنانے کی کوشش کی تھی جس کا نام انہوں نے گیم آف لائف رکھا تھا وہ گیم ایک ٹو ڈائمنشنل گریڈ اور کچھ سمپل سیلز کی مدد سے آرٹیفیشل لائف کی گروت کو سیومیلیٹ کرتا تھا اور وہ سیلز یا تو زندہ ہوتے یا مردہ وہ سیلز زندہ ہوں گے یا مردہ یہ بات کچھ بنیادی نیموں سے تیہ ہوتی تھی تو اب ہمارے سامنے ایک بڑا سا سیل بلوک ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا سینٹرل سیل ہے جو کی آن ہے اور اس کے بائیں اور اس کا بس ایک ہی پڑوسی ہے پھر یہ بند ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی موت ہو گئی ہے کیونکہ وہ اکیلہ تھا اور اس کے کچھ گنتی کے پڑوسی تھے اب اس سینٹرل سیل کو دیکھئے جو آن ہیں اور اس کے پانچ پڑوسی ہیں یہ زیادہ بھیڑ اور زیادہ آبادی کی وجہ سے مر جاتا ہے یہ اس تیسرے سیل جیسا بھی نہیں ہے جس کے صرف دو پڑوسی ہیں وہ کبھی مرتا نہیں ہے اور اپنے آس پاس کے علاقے میں گھومتا پھرتا ہے اور ری پیڈیوس بھی کرتا ہے یہ اس بات کی بہت ہی اچھی مثال ہے کہ ایسے ماحول میں سیل زندہ بنے رہ سکتے ہیں صحیح وقت ملنے پر ان سادھارن سے نیموں سے کئی بڑے کمپلکس پیٹرن بن سکتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو جیتے جاگتے جیو جیسے بھی لگتے ہیں جان کانوے نے بھی جیون کے بارے میں یہی بات بتانے کی کوشش کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بھلے ہی ہمیں بڑا ہی کمپلکیٹر لگتا ہے اور یہ ایک چمتکار ہی ہے کہ ہمارے آس پاس بھی جیون ہیں لیکن انہوں نے اسے ایک گیم میں بنایا تھا جو دو یا تین بڑے ہی سادھارن سے نیموں پر چلتا تھا اور اس سے کچھ بڑے ہی کمپلکیٹڈ پیٹرن بن رہے تھے لیکن یہ پیٹرن آخر اتنے کمپلکس ہونے کے بعد زندہ انٹیلیجنس یا ایمورٹل ہو سکتے ہیں لاتکوں کو لگتا ہے کہ انسان کا دماغ ایک اچھا پیمانہ ہے اور وہ اس کی پروسیسنگ پار کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انسان کا دماغ آج بھی دنیا کے کسی بھی کمپیوٹر سے کہیں سادھا پاورفل ہے آج کا کوئی بھی کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں دس ہزار کروڑ بیٹ تک ہی کام کر سکتا ہے لیکن ہمارا دماغ اس سے کم سے کم دس لاکھ گناہ تیز ہوتا ہے ایسے میں انسان کے ایک دماغ کو سیمیلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک ساتھ دس لاکھ لیپ ٹاپ کو چلانا پڑے گا آج کا کوئی بھی کمپیوٹر اتنا شکتیشالی نہیں ہے کہ وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ لائف کو اپنے اندر سما سکے لات کو مانتے ہیں کہ اس کا جواب ہے ایک الگ طرح کے کمپیوٹر کا استعمال کونٹم کمپیوٹر کا کونٹم کمپیوٹر اصل میں کمپیوٹیشن کے لیے بھویشی کی تیکنالوجی ہے اور وہ کمپیوٹر اتنا فاسٹ ہوگا کہ آج کا کوئی بھی کمپیوٹر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ٹرانزسٹر کی بجائے وہ کونٹم ڈیوائز ایک ایک ایٹم کی مدد سے کمپیوٹ کریں گے اور وہ ونز اور زیروز کی مدد سے ہاں یا نہ میں جواب دینے کی بجائے کونٹم کمپیوٹر کے ایٹم میں ونز اور زیروز کے بیچ کی ہر چیز ہوگی ایک کمپیوٹیشنل میبی کے طور پر کونٹم کمپیوٹر اصل میں سوپر پوزیشن نام کے کونٹم ایفیکٹ کا استعمال کرے گا جس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی وقت پر الگ الگ روپ میں کئی جگہوں پر ہونا الگ الگ روپوں کو ہینڈل کرنے کی اسی خوبی کی وجہ سے کونٹم کمپیوٹر ایک ہی چھٹکے میں کئی اوور لیپنگ پرابلم حل کر لیں گے ویسے ہی جیسے ہمارا دماغ کرتا ہے وہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے اس کے تار کو چھیڑنا ہے اس طرح سے ہمیں ایک ہی وقت پر ایک ساتھ کئی الگ الگ موڈ ملیں گے جو ویسے ہی ہوں گے جیسے ایک ہی جگہ پر ایک ہی ساتھ کوئی چیز کئی الگ الگ روپ میں موجود ہو اور کونٹم کمپیوٹیشن اپنی فل پاور پر کئی مائنوں میں انلیمٹیڈ ہوگا جس میں ہم زیرو اور ون کے بیچ کی ہر ویلیو کو سٹور کر سکتے ہیں اور تب ہم اس سٹیج پر بھی پہنچ سکتے ہیں جہاں ہم بہت سی چیزوں کو انکوڈ کر سکتے ہیں اور اس کی کیپیسٹی کی کوئی سیما نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے جب انسان اپنی امورٹالیٹی سے کہیں آگے نکل جائے وہ ایٹرنل آرٹیفیشن لائف بنانے لگے لیکن اگر ایسا ہوا تو آرٹیفیشن اور بائیولوجیکل جیو ساتھ میں رہیں گے کیسے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ جلدی ہی کمپیوٹر ہم سے کہیں زیادہ سمارٹ ہو جائیں گے اور وہ ہمیں چڑیا گھروں میں رکھ دیں گے وہ ہمیں سلاکھوں کے پیچھے رکھ کر ہمیں مونگ پھلیاں کھلائیں گے ہم بھی سلاکھوں کے پیچھے ویسے ہی ناچیں گے جیسے چڑیا گھروں میں بھالو ناچتے ہیں لیکن ابھی تو کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے سکے ہمارے پاس ایک بھی آپریٹنگ کوانٹم کمپیوٹر نہیں ہے ایک کوانٹم کمپیوٹر کا کیلکیلیشن فلحال تو بس یہی ہے تین گناہ پانچ ہوتے ہیں پندرہ ہم کئی بار یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کمپیوٹر اور رو بوٹ چاہے کتنے بھی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائیں وہ ایک ایڈنگ مشین ہی رہیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس بھی کریٹیوٹی، ایمیجینیشن اور انیشیٹیو ہوں گے وہ کسی بھی صورت میں انسان کی بھاوناوں کو نہیں سمجھ پائیں گے نہ ہی وہ کبھی ہماری طرح سے ترک ہی کر پائیں گے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ابھی کافی لمبا سفر کرنا ہے اس کے بعد ہی ہم اس تھنکنگ پروسیس کی نقل کر پائیں گے جو ایک انسان کے اندر جن سے ہی ہوتا ہے مطلب ہم ابھی کوانٹرم انٹیلیجنس کے گلام تو نہیں بننے والے لیکن اس فیزیسسٹ کا ماننا ہے کہ انسان کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہے ایک دن آرٹیفیشل اور بائیولوجکل جیووں کی بیچ کی وہ لائن بٹ جائے گی اور حقیقت بن جائے گی صرف زندہ جیووں کے لیے ہی نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ سائنس اور دھرم دو الگ الگ دھارائے ہیں لیکن ایلبرٹ آئینسٹائن ایسا نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ دھرم کے بینہ سائنس اپاہیچ ہو جائے گا اور سائنس کے بینہ دھرم بھی اندھا ہو جائے گا ہم ایمورٹالیٹی تب ہی پاسکتے ہیں جب انسان اور ایشور کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والے کاؤزمک کمپیوٹر میں فیوجن ہو جا رہے ہیں بہت کم ہی لوگ انسان کے بھوشش کے بارے میں اس طرح سے سوچتے ہیں جس طرح سے نیو آلینز میں موجود ٹیولین یونیورسٹی کے ماتھمیٹکل فیزیسسٹ فرانک ٹپلر سوچتے ہیں فرانک کا کہنا ہے کہ ہمارے ایولیوشن میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب برمہانڈ اور ایشور ایک ہو جائیں گے اس وقت کو انہوں نے اومیگا پوائنٹ کا نام دیا ہے اومیگا پوائنٹ اس برمہانڈ کا انتھ ہے اس پروسس میں انسان یا کہہ لیجی ہمارے ونشج اس گرہ سے کہیں آگے تک جائیں گے اور ایک دن پورے برمہانڈ میں پھیل جائیں گے جب ہمارے ونشج اس فائنل سٹیج میں پہنچیں گے تب ان کے گیان ان کی شکتی اور ان کی کمپیوٹر کپیسٹی کی کوئی سیما نہیں ہوگی فیزکس کے ایک نیم سے ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جو میٹر کو بدل دیتا ہے مثال کے طور پر اس قبر کے پتھر کو شاید پیور اینرڈی میں بدل دیا جائے وہ ایک ایسا اینرڈی سورس ہوگا جو ہمارے ونشجوں کے پاس ہوگا اور وہ ان کے کنٹرول میں ہوگا اومیگا پوائنٹ میں فرینک کے مطابق اس وقت ہمارے ونشج کچھ بھی کرنے میں سکشم ہوں گے ان کے پاس انند شکتی ہوگی تو وہ ایک ایسا کاؤزمک کمپیوٹر بنا لیں گے جس میں ایک سیمیلیشن میں وہ ہر اس چیز کو ریکنسٹرک کر سکیں گے جو برمہانڈ کی اتیاس میں کبھی ہوئی ہوگا اب اگر ہم بھوشش کے ان انسانوں کے نظریے سے دیکھیں تو ہم ان کے پوروج ہو جائیں گے اور سمجھدار جیو ہونے کی وجہ سے وہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیسے تھے ہم کیا کرتے تھے اور تب وہ وقت بھی آئے گا جب ہر عورت مرد اور بچہ پھر سے وجود میں آ جائے گا وہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ہمارا شریر اس نئی دنیا میں واپس آئے گا جیسی دنیا میں آج ہم رہ رہے ہیں پر ایک معنی میں وہ بلکل ہی الگ ہوگا ہم اس دنیا میں جرم تو لیں گے لیکن پھر کبھی ہماری موت نہیں ہوگی فرینک کا دعویٰ ہے کہ فیزکس کے نیم نہ صرف ایسی immortality کی اجازت ہی دیتے ہیں بلکہ وہ چاہتے بھی ہیں کہ ایسا ہی ہو دھرمو ڈانیمکس کا دوسرا نیم کہتا ہے کہ بلکل ہی فنڈامنٹل لیول پر برمہان کی کمپلیکسٹی بینا کسی حد کے بڑھتی ہے میں مانتا ہوں کہ دھرمو ڈانیمکس کا دوسرا نیم ہر وقت میں ویلڈ ہے اور اس کی وجہ سے جیووں کا جنم ہوا اور اس نے برمہان پر قبضہ جمعیا ہمیں immortality بھلے ہی سو کروڑ سال بعد ملے یا اسی صدی بھی مل جائے لیکن موت پر وجہ ملنے کے بعد ہماری پوری سبیتہ ہی بدل جائے گی ہم جس طرح سے جیتے ہیں کام کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں سب بدل جائے گا سوال شاید یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں ہم انسان کی بھاوناوں کے بارے میں سوچتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری عمر بہت چھوٹی ہے جب ہم کسی انسان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ایک دن شاید وہ انسان نہ رہے اور اس بات سے ہمارے ایموشن کچھ زیادہ ہی سٹرونگ ہو جاتے ہیں جو شاید دوسرے طریقوں سے نہیں ہو پاتے لیکن اگر یہ سوچ بدل جائے اور انسان کی کچھ خوبیاں ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جائیں تب بھی ہم ہمیشہ کے لیے زندہ تو رہ سکتے ہیں اگر ہماری عمر ایک ہزار سال یا اسے زیادہ ہو گئی تو شادی اور دوسرے رشتوں کا کیا ہوگا ابھی تو اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی زیادہ تر لوگوں کے طلاق ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم ایک ہزار سال تک زندہ رہنے لگے تو پتہ نہیں ہماری کتنی شادیاں ہوں گی مجھے نہیں لگتا میں کبھی عمر ہو پاؤں گا میری بیوی ہی مجھے پہلے ماتھا لے گی ہے ہم بھلے ہی چاہیں یا نہ چاہیں پر آج بہت سے ویگیانک یہ ماننے لگے ہیں کہ ایک دن ہم ایسی دنیا میں رہیں گے جہاں نہ عمر ہوگی نہ بیماریاں ہوں گی نہ ہی موت ہوگی اور ہم کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا مزہ لیں گے لیکن اس کے پہلے ہمیں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی مشکلوں کا سامنا کرنا بھی سیکھنا ہو میتھولجی کہتی ہے کہ ہماری موٹالٹی سے ایشور کو جلن ہوگی ہماری موت ہی ہماری زندگی کو اتنی اہم بناتی ہے اسی وجہ سے ہم کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مہان بننا چاہتے ہیں اور اسی موت کی وجہ سے ہم میں انسانیت پیدا ہوتی ہے لیکن جب تک ہمارے دل میں موت کا ڈر رہے گا ہم اس کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کے سپنے دیکھتے رہیں گے اور یہی وہ بات ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے